بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامر اکلاف رائے کے ساتھ میں حفظ خار کا آدمی اور چیف جسٹس کے لیے کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے جسٹر محطور علی شاہ کے کتنے فیصد چانسز ہے کہ وہ چیف جسٹس بن جائے اور رات بارہ بجے تک کی ڈیڈ لائن کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے علامہ بارہ خون کے پیاسوں کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کے دھڑوں میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے رہنما آپس میں دستوں گرے بان ہے ستنگین قسم کے انگیسی پر الزام لگائے جا رہے ہیں علی منگنڈاپور نے ان کو پھر سے بنا دیا ہے مامو اور آئینی ترمیم کا سب سے پہلا فائدہ کس نے اٹھایا اور ترمیم کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ اس پر آٹھ ججوں کے کیم سے جواب آیا ہے اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہوتی تو چیف جسٹس کی کتار میں دو جج ایسے تھے جنہوں نے آئینہ چیف جسٹس بننا تھا ان کا آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر آپ موقف سنیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ اس ملک کے ہو سکتا ہے چیف جسٹس نہ بنے لیکن اگر بن گئے تو پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے فتوہ بھی آ گیا ہے اس کو مہر لگا دی ہے علماء کرام نے کہ بالکل ویلڈ ہے اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائزہ نے آخری عور کی آخری گیند پر ایک بڑا چھکا مار دیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور لاہوری گروپ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے تو نئی آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس پاکستان کا انتحاب کیسے ہوگا طریقہ کار کیا ہے آہ اس کی تقریح کا جو میکنزم ہے وہ کیا ہے وہ سب آپ کو بتائیں گے جو کل تک پاکستان میں انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کی شان دیکھے آج وہ آپس میں دستوں گریبان ہے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑے ہیں کسی کو لوٹا کہا جا رہا ہے کسی کو عددار کہا جا رہا ہے کسی کو بگیا کے ناروں سے نوازا جا رہا ہے اور یہ پارٹی کل تک کہہ رہی تھی کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے ان کی فیملی پر تشدد کیا گیا ہے بہو بیٹیوں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کو مجبور کیا گیا ہے ان سے برا سلوک کیا گیا ہے اب اگر کسی کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوا بھی ہے مقاول پی ٹی اے کے اور وہ مجبور ہو کر اپنی پارٹی کھلا بوٹ دینے پر راضی ہو گیا ہے یا اس نے دے دیا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ پارٹی کو برا سلوک کرنا چاہیے کیا یہ پارٹی اس کو اٹھا کر کوڑے ڈان میں ڈال دے گی پارٹی اس کی وہاں کا یہ صلحہ دیتی ہے کہ مشکل میں یا مسئبت میں جس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کو یہ گالیاں دے رہے ہیں تو جس پارٹی کے لیے انہوں نے یہ ساری سوکتیں برداش کی ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا آپ دیکھیں کہ زین قریشی شامو قریشی کا بیٹا ہے اس کے بارے میں کہا جانا تک اس کی بیوی کو غوا کیا گیا وہ چار گھنٹے بعد گھر واپس آئی تھی اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر زین قریشی کی مجبوری ہے کہ اس نے شاید کسی کو گرنٹی دیو کہ میری بیوی کو چھوڑ دو میں تمہیں ووٹ دے دوں گا تو کیا ایسے شخص کے ساتھ پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے یا اس کے اوپر غداری کے الزامات لگانے چاہیے تو اسی طرح اختر مینگل صاحب ہیں جو کل تک کہہ رہے تھے کہ سینیٹر نصیمہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور آج اختر مینگل انہی کو بلیک میل کر رہے کہ ستیفہ دو ورنہ تو پارٹی سے نکال دوں گا تو یہ سیاستی جماعتیں مشکل وقت میں اپنے نہ ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نہ اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بڑا سان کام ہے دوسروں پر الزام لگانا تو اب حالت یہ ہے کہ تحریک انصاب والے بھی اپنے اندر غداروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہر ایک اوپر شک کر رہے ہیں کوئی زین قریشی پہ شک کر رہے ہیں کوئی کسی کا نام لے رہا ہے اور جو پانچ لوگوں نے جن لوگوں نے ووٹ دیئے آہ وہ تو کھل کر سامنے آئی گئے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی درجلوں لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر شک کیا جا رہا ہے اور یہ پارٹی پہلے دن سے آپس میں لڑ رہی ہے خاصہ اب ان کو آپس میں لڑاتے رہے تو آج بھی پارٹی اسی فارمولے پر چل رہی ہے تو حالت یہ ہے کبھی ایک آسرا کبھی دوسرا آسرا کبھی بگ گیا کبھی دوسرا دیا جب چاہا عوام کے جذباتوں کو کچل دیا ان کے ایموشنز کو روند کے رکھ دیا تو انہوں نے تو اپنے ووٹر سپورٹر کو ہیجڑا بنا کے رکھ دیا ہے لوگوں کے دماغوں کا کھچوبر بنا کے رکھ دیا ہے کیا جماعت ہوگی کیا اس کے لوگ ہوں گے کیا اس کے ووٹر سپورٹر ہوں گے کہ جو بچارے بڑے جذبے سے نکلتے ہیں عمران خان کو ہم جیل سے نکالیں گے آگے سے ان کا بندہ ہی بھاگ جاتا ہے لیڈر ہی بھاگ جاتا ہے تو ان کو اگر کچھ صحیح بندہ ٹک رہا ہے تو اس کا نام ہے علی من گھنڈا پور اس نے آج پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا دیا کہ اگر سینئر ترین جج کو چیف جسس نہ لگایا گیا تو ہم احتجاج کریں گے تو حالانکہ بھائی صاحب کو احتجاج کی کال عمران خان کی رہائی کے لیے دینا چاہیے اب کسی جج کو چیف جسس لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا اس بات پر کون سڑکوں پر نکلے گا سوائے وکیلوں کے جن کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوں گے یا وہ جو ان کے گینگ بنے ہوئے ہیں کوئی لہوری گروپ ہے کوئی پشوری گروپ ہے کوئی اسلامباد کا گروپ ہے کوئی کراچی کا گروپ ہے وہ نکل سکتے ہیں یہ ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے لیکن پبلک کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہاں عمران خان کے نام پر لوگ نکل سکتے ہیں لیکن ان کے اپنی لڑائیوں سے فرصت ملے تو نکلے تو اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے عوام کے جذبات اتنے کچل دی ہے کہ اب عوام چھوٹی موٹی بات بھی ویسے بھی جذباتی نہیں ہوتے اب ان کا اگر آپ نے حال دیکھنا ہو تو آج دو تین بڑی زوردست چیزیں ہو گئی ہیں ایک تو آئینی ترمیم کی انہوں نے جی بھر کے مخالفت کی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا لیکن اسی آئینی ترمیم کو جس کی انہوں نے جی بھر کے مخالفت کی جس کے لیے یہ سڑکوں پر بھی نکلے اور جس کے لیے یہ دہائیاں دے رہے کہ جی جوڈیشنل مارشلہ لگ گیا ہے ایڈی چوٹی کا ذور لگایا لیکن آئینی ترمیم انہوں نے ضرورتی سب سے پہلا فائدہ اٹھانے کون پہنچی پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن نظرسانی کیس میں سپریم کورٹ بینچ پر اتراز کیا اور ان سے کہا کہ اب ترمیم ہو گئی جرام یہ کیس آپ سننی سکتے یہ کیس اب جو ہے وہ آئینی بینچ بن گیا ہے وہ سنے گا تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اس قانون کا فائدہ اٹھانے کوشش کی ہو آہ دوزار بائیس کی جو نیب ترمیم تھی جس کی پی ٹی بھرپور مخالفت کر رہی تھی اور دوزار تئیس میں سپریمی کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ بھی لے لیا لیکن سپٹمبر دوزار چوبیس میں جب اس کا فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کے موقعہ اگلے روز ہی عدالت پہنچ گئے اور عمران خان کو اس سے فائدہ دلوانے کے لیے درخواست کر دی موقعہ نے کہا کہ نیب ترمیم بحال ہو گئی ہے اور عمران خان کو ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بری کیا جائے کیونکہ اب یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے تو اسی طرح توشہانہ کیس میں بھی انہی ترمیم کے تحت عمران خان کے موقعہ اپنا کیس احتساب عدالت سے سپیشل جیج سینٹرل کو منتقل کرانے میں کامیاب ہوئے تو اس لیے کہتے رہا ہاتھی کے داد کھانے کے اور دکھانے کے عورت ہے اور آگے چلیں آپ کو اگلی خبر بھی دیتے ہے کہ انہوں نے اور کہاں کہاں کیا فائدہ اٹھایا اس کیس میں تو قاضی نے ان کے ساتھ ایک بڑا زبردست کام کیا رہا جاتے جاتے ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو نظر سانی کے اپیل کی تھی وہ بھی انہوں نے خارج کر دیا تو پی ٹی آئی کی جو کوشش تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو ویلیڈیٹی مل جائے اور ان کا جو انتہابی نشان ہے بلہ وہ بحال ہو جائے لیکن قاضی فائز جاتے جاتے اس کے اوپر جھاڑو پھیر گئے ہیں اب آ جاتے آگے کیونکہ اب اگلے چند گھنٹوں میں اس ملک کو نیا چیف جرسز ملنا ہے جرسز قاضی فائز عیسیٰ جا رہے ہیں اور وہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ پارلیمان کو انہیں خصوصی طور پر مدو کرنا چاہیے اور ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کو دونوں ایوانوں میں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے وہ اپنی مردی سے جا رہا ہے وہ چاہتا تو ایکسٹینشن کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا تو جرسز قاضی فائز عیسیٰ کو اگلے دو تین روز میں آ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اب ان سے پہلے پہلے جو نئی ترمیم ہے اس کے مطابق کم از کم تین روز پہلے نئے چیف جرسز کا نام اناؤنس کرنا ضروری ہے تو بائیس اکتوبر کی رات بارہ بجے تک کی یہ ڈینڈ لائن ہے کہ آپ کو نئے چیف جرسز کا نام دینا ہے تو تئیس اکتوبر کو جب آپ اٹھیں گے نین سے تو ہو سکتا ہے آپ کو نئے چیف جرسز مل چکا ہو اب اس میں بہت ساری ایف اینڈ بٹس اور کہانیاں ہیں کہ کیا کوئی سرپراز آ سکتا ہے اب اس کام کے لیے بارہ رکنی پارلیمانی کمیشن بھی بن گیا تو اب نئے چیف جرسز کا فیصلہ جائے ہو پارلیمانی کمیٹی نے کرنا ہے اور پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس میں بارہ ممبران ہے آٹھ ایم این اے اور چار سینیٹر ہے ان کا بقیدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو ان میں تو چار سینیٹر لیا گیا ہے ان میں مسلمین قنون کے آزم ردیر طالر ہے پی ٹی اے کے بریسٹر علی زفر ہے جی یو آئی فی کے کامران مرتضا اور پیپل پارٹی کے فاروق ایچ نائک شامل ہیں اس طرح قومی سمیت سے جو آنڈ لوگ لیے گئے اس میں مسلمین قنون کے خواجہ آصف ایسین اکبال اور شاہستہ پرویز ملک صاحبہ ہیں پیپل پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور نوید کمر جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے بریسٹر گوھر اور صاحب زیادہ حامد رضا اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رانہ انصار تو یہ بارہ لوگ ہو گئے یہ بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسس پاکستان کا انتہاب کرے گی موجودہ چیف جسس ریٹائرمنٹ سے تین روز قبل تین سینئر ججز کا پینل سپیکر قومی سمبلی کو ارسال کریں گے اور سپیکر قومی سمبلی چیف جسس کی تقرری کے لیے ججز کا پینل کمیٹی کو ارسال کریں گے جو خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی کا فارمولا تیار کیا گیا اس کے مطابق انتالیس ارکان اسمبلی پر سیاسی جماعت کو خصوصی کمیٹی میں ایک نشست الارٹ ہوگی تو سیاسی جماعتوں کو سینئرڈ میں اکیس ممبران پر ایک نشست ملے گی تو اسی فارمولے کے تیز مسلمی قنون کو خصوصی کمیٹی میں چار سیٹے ملی ہیں جن میں تین ایم این اے ہیں اور ایک سینئرڈ سے انہوں ملی ہے پیویل پارٹی کو تین سیٹے ملی ہیں جن میں دو ایم این اے اور ایک سینئرڈ ہیں اور اسی طرح پی ٹی آئی اور سونی اتحادی کانسل کو بھی خصوصی کمیٹی میں سینئرڈ سے ایک اور قومی سمبلی سے دو سیٹے ملی ہیں اور ایم کیم کو صرف قومی سمبلی سے ایک سیڈ ملی ہے اور جی ایو آئی فی کو بھی خصوصی کمیٹی میں ایک سیڈ ملی ہے انہیں سینئرڈ سے ایک سیڈ مل گئی ہے خصوصی کورٹے سے حکومت کا جو خصوصی کوٹا اس میں سے سیڈ دی گئی ہے فینل بن گیا بارک رکنی یہ فیصلہ کرے گا کہ جو اس وقت سبریم کورٹ کے ٹاپ تری ججز ہیں ان میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دے تو اس میں جو اس وقت ٹاپ تری میں لوگ آتے ہیں ان میں جسٹس مرسول علی شاہ نمبر ون ان کے بعد جسٹس مولی بختر ان کے بعد جسٹس یا یا آفریدی تو یہ تین جج ہیں بعض ذرائے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی طرف سے نام نہیں آئیں گے بلکہ یہ نام وزارت قانون سے آئیں گے کل شام چار بجے آہ پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کمران اور پانچ میں ہو رہا ہے جس میں خصوصی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کا تقرر کرے گی اب بارہ رکنی کمیٹی سے مجھے یاد آگی ایک انگریزی فلم ٹویلو اینگری مین آہ بڑی مشہور فلم تھی یہ بارہ خون کے پیاسے دراصل ایک آہ جیوری کے ممبران ہے جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے ایک آہ مرڈر کیس کا ایک نوجوان اس میں انوالو ہے بڑی دلچسپ کہانی اپلال بڑا دلچسپ ہے نائنٹین فٹی سیون کے یہ فلم ہے ہنری فانڈا بہت بڑے ایکٹر اس میں اور لی جیکب اور اس طرح زبردست فرنگار تھے بڑی سسپنس اور تھرلر پہ مبنی فلم ہے تو اس فلم میں آپ کو وہ جو بارہ لوگ ہیں انہوں نے ایک اہم فیصلہ کرنا تو یہ جو ہم نے بارہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبران بنائے ہیں انہوں نے بھی ایک جاج کا فیصلہ کرنا لیکن ٹینشن ویسی ہے بارہ کے بارہ غصے میں فیصلہ کریں گے جو حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں ان کو جس میں غصہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس کو چیف جسر نہیں بننے دینا اور دوسری طرف جو تین لوگ ہے آہ وہ اس جس کو چیف جسر برانا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے فائٹ کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ کتن دلسلس بات ہے کہ تحریک انصاف ہر بات پہ نہ کرتی ہے اور حصہ لینے بھی پہنچ جاتی ہے آہ جس طرح ہمارا جو پنجاب ہے جسے ہم چڑھدہ پنجاب کہتے ہیں جو انڈیا کے اندرہ مشرقی پنجاب وہاں پہ کہتے ہیں جو پھوپا ہوتا ہے نا وہ بڑا آہ نخرے والا ہوتا ہے آہ اور نراز رہنے والا ہوتا ہے اور وہ نانا کرتے بھی ہر کام کر جاتا ہے اور پہلے وہ شادی کے اندر بہت ساری خامیہ نکالتا ہے اور پھر جب شادی کا وقت آتا ہے تو برات میں سب سے آگے وہی آہ ناش رہا ہوتا ہے وہی ناغن ڈانس کر رہا ہوتا ہے تمہارے ابھی اس اس پیٹرن کے اندر ایک نراز ففا والی گیم بھی ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ اس کو جوائے کریں گے الیکشن میں اس نہیں لیا رائے شماری میں اس نہیں لیا یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے آہ ہم اس آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے اس قرآن تحریک چلائیں گے لیکن ہم اس کے اندر حصہ ضرور لیں گے اور وہ اب ممران مانگے ہیں بیرسٹر علی زفر بیرسٹر گوھر اور صاحب زیادہ حامد رضا صاحب اب سوال ہے کہ وہ نیا چیف جسٹس کون ہوگا جسٹس مرسور علی شاہ جسم علی بختر اور جسٹس یا یا فریدی اب یہاں پر جو سرپرائز آ سکتا ہے میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کہانی کیا ہے کہ سرپرائز کیسے آ سکتا ہے دیکھیں ٹاپ تری ججز ہیں اس کی جو قانونی شکل ہے وہ یہ ہے اگر کوئی جج انکار کر دے تینوں میں سے تو باقی کے دو ججوں میں انتہاب ہوگا اور ان دو ججوں میں سے کوئی ایک انکار کر دے تو جو بچنے والا جج ہے وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے اب آپ فرض کریں کہ جسٹس یا یا فریدی کا نام نکل آتا ہے کیونکہ 99% چانس انہی کے چیف جسٹس بننے کے ہے باقی دو تو متنازہ جج ہو چکے ہیں اور جو نمبر ٹو پہ ہے وہ بہت متنازہ ہے جو نمبر ایک پر ہے وہ تھوڑے کم متنازہ ہے لیکن متنازہ ہے یا یہ فریدی جو ہے وہ بہت ہی کم ان کے اوپر کسی کو گلہ شکوا ہوگا آہ وہ ابھی تک اس تین کی لوٹ میں سب سے موتبر جج سمجھ جاتے ہیں یا بیلنس سمجھ جاتے ہیں یا یہ سمجھ جا سکتے ہیں کہ وہ انبائس ہیں تو ان کے نام کا قرآن نکل سکتا ہے اگر وہ اتنے ہی وائز ہیں اتنے ہی انبائس ہیں تو خدشہ اس بات کا بھی ہے ان کو چیف جسٹس کے لیے نومینٹ کیا جائے اور وہ انکار کر دیں اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر پیچھے چوائس کہا رہ جاتی ہے پیچھے رہ جائے کہ جسٹس مریب اختر اور جسٹس مرسور علی شاہ تو حکومت جو ہے وہ خودکشی کر لے گی لیکن مریب اختر کو چیف جسٹس نہیں لگائے گی تو جسٹس مرسور علی شاہ کے چانسز بن سکتے ہیں تو آؤٹ آف ہنڈرڈ ون پرسنٹ چانس یہ ہے کہ یائیہ فریدی انکار کر دیں اب بعض ہلکے یہ دعویہ کر رہے ہیں کہ چونکہ جسٹس یائیہ فریدی نے کل ملاقات بھی کی ہے جسٹس مرسور علی شاہ سے اور وہ اتنے اماندار جائے جائے مجھے وہ خدشہ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے وہ ایسے ہی کریں گے لیکن خدشہ اس بات کا ہے اماندار آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے یار مجھے آپ نے ایک سینئر جج کے اوپر چیف جسٹس لگا دیا تو میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں اب کام جاری رکھ سکتا ہوں وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے آپ کو فوج کی مثال دیتا ہوں نا فوج میں کیا ہوتا ہے ٹاپ پانچ لوگوں کے نام بھیجے جاتے ہیں آرمی چیف کے لیے یا ڈی جی آئیس آئی کے لیے ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ پرائیم نیسٹر ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو بنا دیا جاتا ہے آئیس آئی کا چیف یا آرمی چیف ہوتے سارے لیفٹرین جنرل ہیں لیکن اگر آؤٹ آف فائیب میں اگر پانچ لوگ نمبر کا بن جاتا ہے لیفٹرین جنرل آرمی چیف تو پھر جو اوپر کے چار ہوتے ہیں آہ ان میں سے کسی ایک کو یا تو سینئر ہوتا دینا پڑتا ہے یا پھر وہ آہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے جنرل کے ماتحہت کام نہیں کر سکتا اب سوریم کون کے اندر اس قسم کوئی صورتحال ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کسی کو آہ اس بات پر کوئی پرابلم ہو کہ میرا جنرل میرے اوپر چیف جنرلس کیوں لگ گیا ہے اگر ایسے ہی ہو تو پھر یا یا فرنڈی کے چیف جنرلس بننے پہ جو اوپر کے دو جا جائے انہیں رزائن کر دینا چاہیے لیکن وہ کبھی نہیں کریں گے اگر انہیں رزائن کرنا ہوتا تو وہ آج کر دیتے اب آج بھی سپریم کورٹ کھلی عدالتیں لگیں اور پی ٹی اے کے فیورٹ جج کورٹوں میں بیٹھے لیکن پی ٹی اے کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں آئی تو جو ان کو امیدیں تھیں نا کہ آئینی ترمیم اڑا دی جائے گی اور فلاں ہو جائے گا اور کوئی جج بیٹھے گا اور وہ قیامت ڈھا دے گا بلکہ میں آپ کو گرہ سناؤں جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس سنیں گے سماعت اس کی کاروائی تو آپ سر پکڑ لیں گے جسٹس مرسول علی شاہ نے آئینی بینج کا تذکرہ کرتے ہو کہا کہ کیا جو ہمارے سامنے کیس ہے مسابقتی کمیشن کا یہ کیا آئینی بینج میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینج سنے گا یا آئینی بینج سنے گا جسٹس مرسول علی شاہ نے اس کیس کو تین نفتوں کے لیے ملتوی کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی اور جسٹس آئیشہ ملی نے کہا کہ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل ایک سو نیانی والا کیس یہاں نہیں سن سکتے اور جسٹس مرسول علی شاہ نے کہا کہ ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا تو جن ججوں کو تین تین ہفتے اس آئینی ترمیم کو سمجھنے میں لگنے ہیں کیا ان کو اس ملکہ تو اللہ کرے کہ جو ہمیں نام ملے وہ کوئی اچھا نام ملے اگر جسٹس مرسول علی شاہ بھی ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت کے لیے کوئی منفی جذبات رکھتے ہوں ان کا ایک پوائنٹ جنڈا تھا کہ قاضی فائزہ چلے جائے اور مجھے چیف جسٹس بنا دیا جائے میں مزید تین سال لٹک نہیں سکتا کیونکہ ایج ہوتی رہے انسان کی وہ اور انظار کرے تین سال اور پھر ان کے جانے کے بعد جسٹس مونی بختر پھر بھی امیدوار رہیں گے چیف جسٹس بننے کے لیے تو اسی لئے قومت نے اس آئینی ترمیم کے ذریعے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے لئے آئینی ترمیم کے حوالے سے مفتی تکی عثمانی صاحب نے اسپیشلی مولانا فضل امان سے جا کے ملاقات کی انہیں مبارک بات دی اور کہا کہ مولانا فضل امان نے جو سود کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ملک سے ختم کیا جائے اس کو اس آئینی ترمیم میں ڈلوا کر یہ آئینی ترمیم منضوع کرائی ہے تو انہوں نے مولانا فضل امان کو ہیرو آف دی ڈے قرار دیا تو بقیدہ علماء نے اس آئینی ترمیم کو انڈوز کر دیا تو پی ڈی ایج جس طرح نانا کرتے ہوئے بعد میں اپنا حصہ لینے پہنچ جاتی ہے تو مجھے ایک مثال یاد آگئی بڑی پرانی کسی مثال ہے کسی خاتون کے حوالے سے وہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچی تو سب ناچ رہے تھے تو لوگوں نے اس سے بھی کہا کہ بھابی آپ بھی ناچیے سب خوشی سے ناچ رہے اسے کہا نہیں نہیں میں تو یہ بلکل نہیں کرتی مجھے ناچنا بلکل نہیں آتا تین چار بار تو اس نے نخرہ کیا اور پھر جب دیکھا سب ناچ رہے تو اپنا بیک کھولا اور اس میں سے یو ایس پی نکالی تو کہا کہ یہ لگا دو آہ میں اس پر ناچوں گی تو وہ اپنی یہی جو ہے وہ نا کرتی ہے اور بعد میں انہی گانوں پر ناچتی ہے جن گانوں پر ناچنے سے وہ اس سے پہلے الالالانیا انکار کرتے ہیں